اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہ قولی ربنا زدنا علما اللہم فقحنا فی الدین اللہم ارین الحق حق ورزقنا طباءہ وارین الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ آمین آیت نمبر 238 سورہ البکرہ تک ہم پڑھ چکے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے خواتین کو ہاتھ لگانے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی اس صورت میں ان کو کچھ نہ کچھ دو خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے نحاظ سے معروف طریقے سے کچھ دے نیک لوگوں پر یہ ایک حق ہے یعنی متعہ طلاق دینے کی بات کی جاری ہے یہاں پہ متعلقہ عورت کو اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی ان اطلاق دے دی اور مہر مقرر ہو چکا تھا تو اس صورت میں مہر کا مقررہ مہر کا نصفصہ ادا کرو اب یہ اور بات ہے کہ وہ خواتین ماف کر دیں یعنی وہ کہیں کہ ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا وہ شخص ماف کر دے جسے اقدے نکاح کا اختیار ہے یعنی بندہ کہے کہ میں آدھا نہیں بلکہ پورا مہر دوں گا اور اگر تم ماف کر دو تو یہ پریزگاری سے زیادہ قریب ہے پس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فراغ دی لی نہ بھولنا تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں محافظت کرو حفاظت کرو صلاتوں کی یعنی نمازوں کی اور خصوصا درمیانی نماز صلات وستہ یعنی اثر کی اور اللہ کے آگے باعدب کھڑے ہوا کرو آج کی آیات آیت نمبر دو سو انتالیس پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سواری کی حالت میں صلات ادا کرو اس آیت کے اندر صلات خوف کا ذکر ہے اور صلات خوف ادا ہوگی پیدل چلتے ہوئے اور سواری پر بھی نماز پڑھو میدان جنگ میں بھی نماز پڑھو اور جب حالت امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے تو صلات خوف کا جو تفصیلی حکم ہے وہ تو آگے انشاءاللہ سور نساء کی آیت نمبر ایک سو دو میں ہم پڑھیں گے لیکن یہاں پر جو یہ بات کہی جاری ہے کہ چاہے تم پیدل ہو یا تم سواری پر ہو اور میدان جنگ میں بھی ہو تو نماز پڑھو اس سے نماز کے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی خوف کی حالت میں جنگ کی حالت میں وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو عام حالات میں نماز کیسے چھوڑی جا سکتی ہے جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اپنی نمازوں سے غافل ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ایک فرض کی ادائیگی سے غافل ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرو اور پھر یاد کرو اللہ کو جیسا کہ فسکر اللہ کما علمکم یعنی جب تم امن میں آ جاؤ تو اچھے طریقے سے نماز پڑھو جیسے کہ امن کی حالت میں پوری نماز پڑھتے ہیں آگے جب آپ صلات خوف کے بارے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں دو رکت صرف نماز ادا کرنے کو کہا گیا ہے اور وہ بھی جو ہے اس کا ایک مخصوص طریقہ بتایا گیا ہے لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم حالت امن میں آ جاؤ جنگ سے نکل جاؤ تو پھر تم اس طرح نماز پڑھو یعنی پوری اور صحیح طریقے سے پورا امن طریقے سے نماز ادا کرو یعنی جو پڑھنے اس نے تمہیں سکھایا جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھی یعنی جس طرح تمہیں نماز پڑھنا سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پھر نماز پڑھو جو کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے یعنی نماز کا طریقہ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا گیا اور آج بھی مسلمان ہونے کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز نبوی یعنی صحیح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا نہیں آتی اس کے لئے علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور نماز کو ہمیں ویسا بنانا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تو سفر میں دشمن کا خوف ہو یا حالت جنگ میں ہو تو صلاة کسی بھی طرح ادا کر لی جائے پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر البتہ حالت امن میں اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کیا جائے یعنی نماز پڑھی جائے جیسے کہ سکھائی گئی جماعت کے پورے احتمام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور صلات خوف کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے یہ بات قابل غور ہے کہ حالت خوف میں بھی وقت پر صلات کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو صلات خمسہ یعنی پانچ نماز ہیں ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو یعنی زیرہ ان کی بیویاں ان کی بیوائے رہ جاتی ہیں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے ایک سال کے نان نفقے کی وسیعت کر جائیں ہاں اگر وہ خود ہی نکل جائیں یعنی وہ عورتیں اور معروف طریقے سے اپنے لیے کچھ بندوبست کر لیتی ہیں یعنی اپنے کسی اور ٹھکانے کا بندوبست کر لیتی ہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اللہ زبردست حکمت والا ہے تم پر سے مراد یہ کہ جو پیچھے میت کے وارث جن کو کہا گیا کہ وہ بیوہ عورت کا ایک سال تا خیال رکھیں وہ مراد ہے اب یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے اور اس کے بجائے آیت مراث اور آیت عدت نے لے لی ہے جس میں ایک سال کے بجائے چار ماہ دس دن اور بیوہ عورت کی عدت بھی بتا دی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ عورت آزاد ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے تو یہاں یہ چونکہ ان آیات سے پہلے کی آیت ہے تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ وہ ایک سال تک اپنے شور کے گھر میں رہ سکتی ہے اور شور اس بات کی وسیعت کر کے جا سکتا ہے کہ میری بیوی کو جو ہے وہ ایک سال تک اس گھر سے نہ نکالا جائے تو عورت کے جو تمام حقوقیں وہ اللہ تعالیٰ نے دلائے ہیں عورت کو تو یہ الگ بات ہے کہ عورتیں پھر بھی اس بات کا شکوہ کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ایسا شکوہ وہ دین سے لاعلمی کی وجہ سے کرتی ہیں اور دین سے لاعلمی کی وجہ سے ان کو چونکہ اپنے حقوق معلوم نہیں ہوتے تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے دین نے ان کے ساتھ کوئی نائنصافی کی ہے بہرحال اس آیت میں ایک سال کا ذکر ہے اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شور یہ پابندی نہیں لگا سکتا اپنی بیوی کے پر کہ مرنے کے بعد میری بیوی جو ہے وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی اس کا حق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اور وہ اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہے تو جو آیتیں مراس اور آیتیں عدد نازل ہوئی ہیں اس میں بیوہ کی عدد چار ماہ دس دن اور آیتیں مراس میں عورت جو ہے اس کو شہر کے طرقے سے ایک بٹا آٹھ حصہ بھی دیا گیا ہے تو لہٰذا اب یہ جو آیت ہے نان نفقے کی وسیعت والی یہ باقی نہیں رہے گی اور اس کی کوئی گنجائش نہیں آگے اگلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں وَلِلْمُتَلَّقَاتِ مَتَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّنَ الْمُتَّقِينَ مُتَلْقَ خَوَاتِينَ کو حسوِ دستور کچھ خرش دے دینا چاہیے یہی پریزگاروں پر لازم ہے اسلامی معاشرے میں عالی ظرفی اور فراق دلی کے عصاف کو فروغ دینے کے لیے یہ عام اصول بیان کیا گیا ہم پہلے بھی پڑھ چکے اس طرح کے آیت کے الہدگی کے موقع پر بھی متعلقہ کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا جائے گا اور بغض اور کینہ والے جذبات جو ہمارے عام طور پر اگر کسی خاندان میں رشتہ کیا اور وہ رشتہ ختم ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ان سے دشمنی پال لی جاتی ہے اور پھر ان کے لیے کوئی اچھی فیلنگز نہیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا جاتا تو اس چیز کو ختم کیا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے کسی قدر عزت اور احترام کے جذبات ہونے چاہیے اور آخری مرحلے میں بھی کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے تو متعطلاق مراد ہے اور سب طلاق کیافتہ عورتوں کے لیے متعطلاق کا فائدہ پہنچانا ہے کہ ان کو کچھ دے دلا کر توفہ رخصت کیا جائے اب یہ جو ہے آج کل ان کے قانون یہ قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ساری زندگی جو مرد ہے وہ طلاق یافتہ عورت کا حرچہ برداشت کرتا رہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک دفعہ متعطلاق دینے کو کہا ہے جب عورت اس گھر سے رخصت ہو رہی ہو تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ حق ہے متقین پر یعنی جن کے اندر تقویٰ ہوگا اللہ سے ڈر ہوگا وہ ایسا معاملہ کریں گے کذالکہ اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے کھول کھول کر اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لئے آیاتی اپنے اکامات اپنی آیات لا اللہ کم تاکنون تاکہ تم عقل سے کام لو تو اس سے اگلی آیت میں فرمایا علم ترہ الیلزین خرجو کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے وہم علوفن حضر الموت اور وہ ہزاروں میں تھے بعض کے مطابق یہ بنی اسرائیل ہی کا خاص واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور بعض کے مطابق یہ کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے بعض روایات کے مطابق یہ آٹھ ہزار تھے اور بعض روایات کے مطابق اسی ہزار تھے اور حضر الموت خوف موت کے خوف سے بھاگے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں تاؤن ان کی وبا جو پھیل گئی تھی اور اس خوف سے وہ نکلے حالکہ اس کے بارے میں حکم یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلتا ہے کہ تاؤن اگر پھیل جائے تو اس بستی کے لوگ وہاں سے نکل کر باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ اس بستی میں نہ جائیں بہرحال یہ تاؤن کے خوف سے بھاگے اور دوسرا معنی یہ آتا ہے کہ یہ دشمن کے خوف سے بھاگے تو اصل میں یہ اپنی تقدیر سے بھاگ رہے تھے تو بہرحال کیا ہوا تو اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ مر جاؤ یعنی اللہ تعالی نے ان کو وہیں پہ موت دے دی جہاں یہ بھاگ کر پہنچے تو بنی اسرائیل کا ایمان کمزور ہو چکا تھا موت کے خوف نے انہیں بزدل بنا دیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے جگ جو بھی قوم تھی اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ موت کے خوف موت سے بچ نہیں سکتا تو کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنی موت گاہ تک خود چل کر جاتا ہے تو اس لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ سمہ احیاء ہم پھر ان کو زندہ کر دیا اللہ نے تو اس کے بھی دو معنی ہیں یا تو اللہ تعالی نے ان کو واپس زندہ کیا اور ان کو موت کی حقیقت بتائی یا پھر بنی اسرائیل کو تعلوت کی نگرانی میں جنگ جیت کر دوبارہ حشمت اور عروج اتا کیا یہ مراد ہے ان اللہ بشک اللہ تعالی لزو فضل البتہ فضل والا ہے یعنی احسان عطا اور بخشش دینے والا ہے الان ناسی لوگوں پر ولیکن اکثر الان ناسی لیکن اکثر لوگ لا یشکرون اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے چنا تھا اور نعمتیں دی تھی امامت دی تھی لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اس لیے اللہ تعالی نے ان سے امامت لے لی اور اللہ تو اپنے بندوں پر نعمتوں کی فروانی کرنا چاہتا ہے نعمت کی قدر نہیں کرتے نہ شکری کرتے ہیں تو شکر گزار ہونا اصل میں دین کا تقاضی ہے اس لیے قرآن کی ابتداء بھی الحمدللہ رب العالمین سے کی گئی تو ایمان والوں کو اس آیت کے ذریعے جہاد اور قتال پر اوبارنے اور ان میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کی کے لیے بطور عبرت اور نصیت پچھلی کسی امت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا وہ لوگ اپنی بزدلی اور بےہمتی کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے مستعق ہو کر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ ان لوگوں کو اصلاح احوال یعنی اپنے آلات درست کرنے کا موقع دیا جائے اس واقعے میں عبرت ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت سے ڈر کر گھروں سے نکل گئے لیکن موت سے بچ نہیں سکے تو بزدل موت سے ڈر کر قتال سے فرار اختیار کرتا ہے لیکن موت مکررہ وقت پر اسے آدھ بوشتی ہے مجاہد موت سے نہیں ڈرتا اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے موت تو اس کو وقت پر ہی آتی ہے لیکن یہ شہادت کی موت جس کے بعد ہے جنت اس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم کو احساس دلایا گیا کہ موت سے فرار نہیں لہٰذا جھاہت کے معاملے میں ذرہ بھی پست حمدی کم ظاہرہ نہ کریں اور ان کے بلند درجات کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ آیت جو ہے اور یہ حکم دیا اور یہ قصہ سنایا اگلی آیت ہے تو فورٹی فائف منزل لذی یکرز اللہ قرزا حسنا فیزعفہو لہو عذافا کثیرا واللہ یکبزو ویبستو ویلیہ ترجعون کون ہے جو اللہ کو قرز حسنا دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا دے اور اللہ ہی تنگی بھی کرتا ہے کشاتگی بھی اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو تو قرز حسنا یعنی صحیح طریقے سے صحیح نیت یعنی اخلاص کے ساتھ حلال مال میں سے دل کی خوشی سے بہت اچھے انداز سے بغیر ریاکاری سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے دینا بغیر کسی لالج کے یعنی جس کے بارے میں پتا ہو کہ ابھی دنیا میں اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں ملنا اس کو قرز حسنا کہا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر خاص کرم ہے کہ اپنے دیئے ہوئے مال میں سے جب ہم اس کی راہ میں دیتے ہیں تو اسے اللہ اپنے ذمہ کرد لیتے تو اللہ کے دین کے لیے جان اور مال اور اولاد لگائے بغیر کسی تنگی کے اسلام کی خاطر جو ہے وہ صحابہ کرام نے یہ ساری قربانیاں دیں تو بہرحال کرد یہاں پر دینے کو کہا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب کرد حسنا دیا جائے گا تو اللہ ہی ہے جو گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کا کرز دینا دو دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے پھر حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کی رحمت اور مزید مال کا سبب بنتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں جن کا کام ہی یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا مال تلف کر دے تو ہمیں اللہ تعالی دینے والوں میں شامل فرمائے یہاں صدقہ کرنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں دو یعنی مومن کا تو اپنے رب کے ساتھ جنت کے عوض جان اور مال قربان کرنے کا مائدہ ہے جیسے ہم انشاءاللہ سورہ توبہ میں پڑھیں گے لیکن یہ اللہ تعالی کی بے انتہا شفقت ہے کہ اپنے ہی دیوے مال کو اپنی راہ میں لگائے جانے کو کرز حسنہ قرار دیتا ہے بشرت ہے کہ وہ مال حلال سے ہو اور خلوص نیت سے اس کی راہ میں دیا گیا ہو پھر اللہ تعالی اس کے بدلے دس گناہ سے لے کر سات گناہ تک بڑا چڑھا کر عجر دینے کا وعدہ فرماتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاکی حرکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور بہترین دین کا کام کرنے والے ہو ہم اللہ کے دین کی راستے میں خرش کرنے والے ہوں صدقہ دینے والے ہوں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھولے اور اپنے دین کی راستے میں خرش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالی ہمارے دین کی راستے میں